موسیقی 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 تو کہتی ہے لیکن انڈسٹری ڈیکلیئر نہیں کرتی اس کے علاوہ گورنمنٹ کو سب سے زیادہ revenue بھی آپ لوگوں سے جاتا ہے اس سسلے میں آپ کی association کیا effort کر رہی ہے ہم نے جتنے چیمبرز آنے جی جس میں کراچی سے لے کے پشاور تک ہم نے یہ چیز جو ہے نا اس کو highlight کیا کہ گورنمنٹ اگر ہمیں ڈیکلیئر کرتی ہے انڈسٹری تو ہمارے جو laws ہیں ان کے directly applicable ہم پہ ہوں گے اس کی وجہ سے جو win situation ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے اب اس کو ڈیکلیئر کیوں نہیں کیا گیا مجھے لگ رہا ہے کہ آیانے والے چند سالوں میں اب بھی تو نہیں ہے کہ یہ کیونکہ جسا سے موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ tourism پہ اس کا انتہا سے زیادہ focus ہے جی ہے بار بار آپ اگر پی ایم صاحب کی تقریر سنے تو تین میں سے دو تقریروں میں ان کا جو ہے نا حدف ہوتا ہے کہ ہم tourism کو جو ہے نا وہ اس کا ذکر ضرور کرتی نہیں وہ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا ابھی یہ جتنے بھی سواد کی طرف چلے جائیں یا اوپر ان طرح علاقوں کی طرف چلے جائیں گلگل بلدستان سکردو کسی کہیں بھی چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے چترال میں چلے جائیں ہنزہ میں چلے جائیں وہاں پہ فائیو سٹار سرینہ اس کے بعد پرل کانٹینٹلز یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ وہاں پہ ہیویلی کرنی شروع کر دیا تو اب یہ یہ ساری کچھ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک اس کو جو پرپر ڈیزیگنیشن جو ہے نا ہماری ویسے تو آپ کا پتہ ہے کہ ٹیکس بھی ہم نے دینا ہے ایو بی آئی بھی ہم نے دینا ہے اس کے بعد جتنے بقیدہ ٹیکس ہیں وہ ہم نے دیتے ہیں لیکن ابھی تک اس ہم کیٹیگری میں شاملی ہوئے جس طرح سے ہمارے پروسی ممالک ہیں وہاں پر ان چیزوں کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ لیول پہ ریکنائز کرنے کے بعد پھر اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا جب انڈسٹری ہوگی تو جو بینیفٹس ہیں نا پھر ہر بجل میں ہمارے لیے اناؤنس ہوں گے ابھی آپ اس کو سروس انڈسٹری کو یوں کہہ لیں کہ ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ کو بینیفٹ کرتے ہیں لیکن اس کی یہ ریٹرن میں اگر آپ کہیں نا کہ ہمیں اس کے پورے بینیفٹس ہمیں بھی موصول ہو رہے ہیں وہ ابھی وہ سٹیج میں پہنچے نہیں اچھا صاحب یہ بتائیں خاص طور پر اگر ہم چیمبر کیا آپ نے ذکر کیا تو اس میں چیمبر کیا کوئی کردار آداد نہیں کر سکتا چیمبر اس میں اس میں دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ میں ممبر ہوں اسلامباد چیمبر کا آہ کوئی دس ساتھ سے ممبر ہوں میں اکثر آہ ہم ان کے ساتھ ایجے چیز ڈسکرس کرتے ہیں ہمارے لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک 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 چیئر ڈیکلیئر کی ہوئی ہماری فوڈ انڈ آہ بیوریجز کی ہوتر ریسٹرن سنسٹریشن لیکن یہ کہ یوں سمجھ لے کہ ہم آٹے میں نمک کے برابرے بھی نہیں ہیں جب ایشیوز پر بات ہوتی ہے کیونکہ وہ وہاں پہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ وہ ہیں جن کی انڈسٹری کو ہم کنسلر کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں جیسے آہ فیکٹری والے ہیں مل والے ہیں اس کے بعد اگر آپ فیصلہ باد کی طرف سے چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے یہ سارا جو آہ بڑی بڑی ملے ہیں یہ اب خیر وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ فیصلہ باد میں تو ایک بلکل انہوں نے ریوائیو کیا پوری انڈسٹری جو بلکل ڈیٹ تھی اب وہ جسکشن جب ہوتی ہیں نا ساری اور ڈیلیکیشنز باہر سے آتی ہیں تو اس میں ان ڈسکشنز میں ہماری ڈسکشن جو نا وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے حالانکہ جب باہر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جیسے دبائی میں ہے اسطنبول میں ہے یا پھر آپ آپ چلے جہاں ازبکستان یا کازکستان کی طرف جب ان کے بڑے بڑے آہ فیرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کو ریپیزنٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر ہماری ٹیمیں بھی جاتی ہیں ان کے ساتھ پھر ہم اپنے سٹال بھی لگاتے ہیں پھر آپ بھی پراؤٹس کو انٹرڈیس پھکرواتے ہیں اب آپ مثال لینا چاہیں تو جیسے آپ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم انڈی یوزر ہیں ان چیزوں کے جس پہ ابھی گورنمنٹ نے پوری توجہ دی ہوئی ہے آپ نے شوکترین کی بھی جو ہمارے آہ ہیں خزانے کے منسٹر ان کی اگر آپ دیکھیں وہ بھی بڑی محنت سے اس بات پہ کام کر رہے ہیں لیکن جیسے کہ آپ کا سوال تھا ابھی ہم اینڈ پہ ہمیں وہ جو بینفٹس ملنے چاہیے ہمیں وہ بینفٹس اس لیے نہیں مل رہے کہ ہم ابھی تک ڈیکلیئر نہیں ہیں ٹھیک ہوگی اچھا ٹھیک ہوگی اچھا جو صاحب یہ بتائیں کہ آہ تیس تک ہم نے سنا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے انڈور جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے بھی پابندیاں اٹھا رہی ہیں اس سسلے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں جی یہ ایک آہ لانگ ڈیو سبجیکٹ ہے آہ اور اس پہ ہمارا جو ورشن وہ یہی ہے کہ اگر باقی ہر چیز کھول گئی ہے ابھی امسال لے لیجے کہ ابھی جو ہیں اپنے جم وہ بھی کھل گئے ہیں اگر آپ بڑے بڑے جو شاپنگ پلازا ہیں سارے کھل گئے ہیں اس کے بعد جتنی گیٹ ٹو گیدرز ہیں اگر آپ گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں تو وہ بھی ساری کھل گئی ہیں اور وہاں پہ جو فوڈ سرورسز ہیں وہ ہم دیتے بھی ہیں لیکن فر سم آر ریزن اب اس کے میں اس پہ سپیکولیٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ گورنمنٹ کی کوئی اپنی ریزن ہوگی ہے لیکن اگر آپ کو اس کو فیلی سکویلی دیکھیں اس چیز کو تو یہ دزن میک شانس کہ کیونکہ میرے پاس جو فسیلٹیز ہیں ان میں ایک فسیلٹی ہے جو انڈور ہے اور اب وہ بند ہے اور اس پر لاؤ ہم اس کو کھولیں گے جب تک کہ ہم گورنمنٹ کی طرف سے جب آپ نے یہ کہا کہ آپ کی انڈور جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بند ہیں اس سے زیری بات ہے آپ کو مالی نقصان بھی ہوتا ہوگا اور مالی نقصان کے علاوہ جو ہمارا نچلا طبقہ ہے بہت سے آپ کے ایسے ایمپلائز ہوں گے جو زیری بات ہے فارغ ہو گئے ہوں گے آپ خفوڑ بھی نہیں کر سکتے ہوں گے تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں جس وقت ہم یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں آج اسلام آباد میں پوائنٹ ایٹ نائن پرسنٹ آپ کی جو ہے نا اس کی وائرس کا اس کا اپنا کووڈ ہے یعنی کہ ایک سے بھی کم ہے اور ہم دعا گو ہیں اللہ پاک سے کہ اس کو کنٹینو رکھے اور یہ جو ہے اسی طرح برکار رہے اور اس سے نیچے آ جائے لیکن یہ بات ہوئی والی بات ہے جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ باقی سب کچھ کھول گیا اب اس کی یاد میں نے آپ کے ایک انٹرویو میں آپ سے پہلے بھی ایک بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ آپ کوئی خبار کا تراشا کوئی نیوز جو ٹی وی پہ چلی ہو کہ جی فلان ایسپرنٹ سے وہاں سے لوگ جو نکلے تھے ان کو اس وجہ سے کووڈ ہوا اور یہ آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھ لیں کیونکہ یہ چیز چیز ہوئی ہے انٹرنیشنلی لیول پہ سن سامین پاکستان تو میں یہاں پہ یہ رہ کے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے کیونکہ جتنے ایس او پیز ہم سختی سے اس پر عمل کرتے ہیں وہ دیکھیں ابھی انٹرنیشنلی لونے سے پہلے آپ نے بھی ماسک لگایا تھا میں نے بھی ماسک لگایا تھا اب ماسک تو آ رہا ہے بات کرنے کے بعد پھر ہم نے ماسک لگایا ہے تو میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہی کہہ رہا ہوں کہ اب یہ چیز جو ہے نا اس کو بشک ٹیمپریریلی اس کو تھوڑا سا ایکسپریمنٹل کر لیں اس کو کھول لیں اور وہ جو ہمارے اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو سکسٹی پلس پرسنٹ ہیں وہ انڈسٹری پوری کی پوری انڈور ہے اب جب وہ کھولے گی نہیں تو اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں اس میں ویٹر ہے اس میں شیف ہے اس میں مینجرز ہیں اس میں سپلائرز ہیں اس میں جن لوگوں کو ہم رینٹ دیتے ہیں وہ سارے کے سارے اس چیز جڑے ہیں اگر یہ ہم نہیں کھولتے تو یہ جتنے لوگ جو آپ کا پتا ہے کہ گورنمنٹ کوشش کر لیے کہ لوگوں کو اپلائیمنٹ زیادہ زیادہ دی جائے اگر آپ صرف یہ ایک سٹیپ لیتے ہیں تو آپ کی تقریباً تقریباً اٹھارہ سے بیس لاکھ جو ورٹنگ فورس ہے یہ فوری کے فورے جو ہے نا یہ آپ کے سرکل میں آ جائے گی کہ جی جی ان امپلائے ہوئے اور دوبارہ ان کو امپلائیمنٹ مل گی تو ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے میں نے آپ کے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم عربوں میں ٹیکس دیتے ہیں اب صرف ڈیکلیر نہ ہو نہیں کہہ جو ہندسٹری یہ فگرز بات عوام تک نہیں پہنچتی عوام سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ کتنا کمارے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ یہ ریٹرن کتنا کر رہے ہیں ہماری جو ہم اس ہماری سوسائٹی ہم ایک دوسرے جڑے ہوئے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا جی ہم جو لوگ میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں تو اس کے اب مطلب بھی یہ ہے کہ میرے کوئی فیملی کے لوگ کچھ اور بھی کر رہے ہیں ہم سب جڑ ڈڑا کے جو پیسہ اور جو یہ چیزیں ہم ساری گورنمنٹ اس میں سے جو پورشن گورنمنٹ کا بنتا ہے وہ ہم بڑی ماندر سے گورنمنٹ کے حوالے کرتے ہیں اگر کہیں پہ چوٹی موٹی کو ایسی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ایب بی آر بھی بیٹھا ہوا ہے تو ہمارے ان کے ساتھ بھی بڑے فیر اوپن تعلق آتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا وین وین جو سیچویشن ہے نا وہ زیادہ گورنمنٹ کے لیے جس میں ان کو ریونیو ملے گا یعن انپلائیمنٹ کم ہوگی اور جو آپ کی جو مارکٹ ہے نا وہ سٹیبل ہو کے چلے گی اور سیکنڈ پارٹ ہمارا ہے کہ اس میں سے پھر یہ کہ ہم بھی جو ہے نا بلکل ہم آخری جو نا سٹیپ پہ کھڑے ہیں اگر اس سے ہم گرے جیسے میں نے پہلے کہتا تھرٹی پرسنٹ ریسورنٹس ہیب بین کلوزڈ لوگ اپنا وہاں سے سمان اٹھا کے نکل چکے ہیں تو باقی اس کے بعد اگر یہ اس طرح سے جاری رہا تو پھر یہ اینادر ٹونی پرسنٹ وہ لوگ بھی جو ہے نا جس جیسے ہم بلکل اینڈ پہ پہنچے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں جو ہاں ہاں بلکل ایسا انچو صاحب ایک اور بات بھی آپ نے کہی تھی دیکھیں اس وقت ہمارے پریم نیسٹر صاحبی ٹورزم کی طرف ان کی بہت زیادہ توجہ ہے اکثر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے بھی ہیں اگر ٹورزم کو ہم دیکھیں تو خوٹر اور ٹورزم جو ہے وہ دامن چولی کا ساتھ ہے اس کے بغیر ٹورزم بھی مکمل نہیں ہوتا آپ کی ایسیویشن بھی بنی ہوئی ہے تو اس سسلے میں آپ پریم نیسٹر صاحب سے کیوں نہیں کوئی میٹنگ کرتے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں جو جیسے پی ایم صاحب کا جو ہے نا جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ چڑھنے کے لیے ایک سو سیڈی ہیں تو اب یہ دیکھ لیں نا کہ ہماری اس کپیسٹی میں ہم وہ سو سیڈیاں چڑھنے کے لیے ہمیں ساتھ میں بہت سارے اور جو سیڈیاں ان کو ملا کے تمہیں وہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے تو ہم اس کو جو اپنے سوشل میڈیا پہ ہم اس کے علاوہ باقی بھی جگہ جگہوں پہ ہم جیسے آپ بھی آئے ہیں ہم آپ سے بھی یہی پسیل کے لیے اب جب یہ آنے ہوگا تو کچھ لوگ اس کو بھی سنیں گے تو اسی طرح سے ہم جو ہے نا یہ پی ایم آس تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا نا ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ یہ باتیں وہاں تک تقریبا پہنچ رہی ہیں اور اس کا جو ریزلٹ ہوا میں ملنے والا ہے لیکن جب تک ملے گا نہیں تب تک یہ ساری سپیکولیشن ہے ناظرین جیسا کہ چوتھ صاحب نے کہا میں خاص ہو پہ پریمی نیسٹر صاحب سے گزارش کروں گا جس طرح انہوں نے فون کالز پہ اکثر وہ آ جاتے ہیں اور مختلف لوگوں کی رائے سنتے ہیں ان کے مسائل سنتے ہیں اگر پریم نیسٹر صاحب مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں کو لے لیں اور بیک میں چاہے ان کے لیے دس منٹی نکال لیں تو جس طرح چوتھ صاحب نے کہا کہ ہمیں پریم نیسٹر تک پہنچنے کے لیے بہت سی سیڑھیاں تہہ کرنی پڑتی ہیں اور دوسری طرف جب ہمارے پریم نیسٹر صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے نا جو حکمران ہوتا تھا اصل تو کام اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ عوام تک کیسے پہنچے کیا کہتے ہیں اس بارے میں دیکھیں میرا آپ سے تھوڑا سے اختلاف ہے کہ دیکھیں ان کی نیت پر نہیں آپ شک کر ساتے نہیں میں ان کی نیت پر نہیں شک کر رہا لیکن میں اپنے ہم اپنے چینل کی توسط سے یہ ضرور بات پچھانا چاہتے ہیں کہ اگر اس قسم کی وہ ایکٹیویٹیز اپنائیں تو میرے خیال میں آپ کا شکوا ختم ہوتا ہے اور میں آہ سنسا میں امریکن میں ادھر بھی ووٹ دیتا ہوں یہاں پر بھی ووٹ دیتا ہوں میں آہ ہم ویری گریٹ فل کہ وہ جس کان سب کیا بات کر رہے تھے اس کو ابھی امپلیمنٹ ہونے میں نا کیونکہ ہم نے ایز ایز ای قوم نا کیونکہ میرا تھوڑا سا آہ ایکسپیرنس ہے آل آور دی ورل تو ہمیں کچھ اپنی پرانی آتوں کو چھوڑ کے نا اس راستے پر لگنے کے لیے جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا ہوا پی ایم اپنی ہر جو چتنی بھی سپیچز آپ سن لیں اس پیس نائنٹی نائنٹی نائن پرشنٹ وہ ضرور ذکر کرتے ہیں مجھے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط بات کی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ابھی انپلیمنٹ ہونے میں نا راج صاحب تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن اس کے دنمیان میں جو چیزیں آپ نے مجھ سے پوچھی ہیں نا اس کو ان اس کے اس ریاست مدینہ کے کانسیپٹ سے تھوڑا سا نا دور کر کے کیونکہ وہ تو جب اچھی ہوگا تو ہم سب دیکھیں گے ابھی تو اس کے اچھی ہونے میں کوئی ٹائم لگے گا لیکن جہاں تک ہماری انڈسٹری ہے ہم سب جڑے ہوئے ایک دوسرے سے باقی انڈسٹریز کو اس کے بینفٹس مل رہے ہیں میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر باقیوں کے مل رہے ہیں تو اس کے جو بینفٹس ہیں نا وہ آپ ہمارے تک بھی پہنچنے چاہیے جیسا ہے کہ آپ نے یہاں کے ریسٹورنٹ جو آنر ہے ان کی بھی بات سنی اس کے علاوہ بہت سے کسمر سے بھی ہم نے آپ کو ملوایا ان سب کا یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسو پیس پہ سکتی سے عمل کروائے اور عوام کو بھی یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کے دیئے گے ایسو پیس پہ وہ سکتی سے عمل کرے تاکہ گورنمنٹ کو ایسی نوبت نہ آئے کہ ان ہوتل جا ریسٹورنٹ کو دوبارہ بند کرے اگر یہ ہوتل اور ریسٹورنٹ دوبارہ بند ہو جاتے ہیں تو نہ صرف یہ ہماری اکانومی پہ اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ جو ہمارا لہر طبقہ ہے ویٹرز ہیں اس کے علاوہ خان سامے ہیں سفائی سترائی والے لوگ ہیں ان کی زنگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ گورنمنٹ کے دیئے گے ایسو پیس پہ سکتی سے عمل کرے گی تاکہ یہ ہوتل اور ریسٹورنٹ دوبارہ بند نہ ہو سکیں اسی کے ساتھ ہی اپنے مذہبان اجاز راجہ کو اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہو گئی ایک نئے ایشو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ